اسلام علیکم my name is ڈاکٹر خلود عمران اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا ممکن ہے کوئی ایسی possibility ہے ہم سے بہت سے patient report ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس بہت سی بیٹیاں ہیں اور میں جو ہوں وہ اب چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہی ہو یا ایسی female جن کے بہت سارے بیٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ چاہتی ہوں یا couples کہتے ہیں جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اب بیٹی ہی ہو اور یہ ہم اپنی مرضی سے چاہتے ہیں تو کیا کوئی ایسا راستہ ہے جب بھی ایک عورت کو قدرتی طور پر حمل ہوتا ہے تو جو ہے female کا egg اور male کا جو sperm ہے وہ آپس میں unite ہوتے ہیں اور ایک zائیگوٹ بنتا ہے embryo بنتا ہے جو کے آگے uterus میں implant ہوتا ہے اور جس کے جو ہے نتیجے میں ایک baby develop ہوتا ہے تو یہ قدرتی چیز ہے اس time پہ بیٹا یا بیٹی بننا انسان کے اختیار میں نہیں یہ خدا کے اختیار میں ہے ویسے بھی جو اولاد ہے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے لیکن میں یہاں پر آپ سے medical point of view سے بات کروں گی کہ اب pre genetic testing pre genetic sampling جس کو ہم پی جی ایس کہتے ہیں اب وہ موجود ہے جس میں ہم embryo کو بننے سے پہلے ہی study کر لیتے ہیں جو ایک egg ہے ایک female ہے جو ہے وہ اس کے اندر xx chromosome ہوتے ہیں جو کہ 46 ان نمبر ہوتے ہیں اس کے اندر جو genes ہیں وہ xx کے ہیں جو male ہے وہ xy ہے اس میں x تو like femaleی ہے لیکن جو y ہے وہ sex determining gene ہے اگر جو ہے وہ xy ہوگا تو وہ baby y ہے اگر xx ہوگی تو وہ baby girl ہے جب بھی ایک couple یہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاں اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی ہو تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ xx کروائیں test tube baby کروائیں iuivf کی techniques موجود ہیں جس میں جو top ہے وہ xx ہے جس کے اندر جو ہے وہ female کو evolution injections لگائے جاتے ہیں drugs لگائی جاتی ہیں دی جاتی ہیں تاکہ جو ہے ان کے x بن جائیں جو x ہیں ان کو ہم collect کر لیتے ہیں test tube میں تو جو اب جو male کے ہم sperm ہیں وہ ہم semen سے collect کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم pre genetic sampling کرتے ہیں جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ male میں 46 chromosome ہوتے ہیں xy اگر تو ہم x کو اٹھا لیں گے x sperm کو اور اسے ہم female کی x سے unite کر دیں گے by test tube میں تو جو zائیگونٹ بنے گا embryo بنے گا وہ xx ہوگا یعنی کہ وہ بیٹی ہوگی اسی طرح اگر ہم جو sperm y اٹھائیں گے اور اسے female کے x سے باہر unite کریں گے test tube میں تو وہ baby boy ہوگا تو جن کو baby boy چاہیے تو ان کے اندر ہم لوگ جو embryo xy جو ہے female کی uterus میں رکھ دیتے ہیں اور اگر ان کو baby girl چاہیے تو ہم xx رکھ دیتے ہیں تو یہ ایک method ہے جس میں ایک couple اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی اگر چاہتے ہیں تو اس پروسیجر کے تھرو بیٹا یا بیٹی اپنی جو ہے وہ female uterus میں رکھوا سکتی ہے تو بہت سے جو couples ہیں وہ بہت worried ہوتے ہیں اور even کہ یہ procedure ان کے لیے بھی ہے کہ جن کے sperm male کے sperm جو ہے وہ بہت زیادہ weak ہیں یا کم ہیں less than 50% ہیں اور ان کی جو wife ہے وہ conceive نہیں کر پا رہی یا جو female ہیں ان کے egg weak ہیں اور ان کو evolution induction drug یا injections کی ضرورت ہے تو ان کو بھی via xc جو ہے ان کو لگا کے اس طریقے سے جو ہے وہ baby بنا کے ہم female کی uterus میں رکھ دیتے ہیں اگر کوئی problem ہو تو یہ ایک advanced technique ہے اور اس کے بہت اچھے results ہیں اور اگر وہ couples جو ہم سے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں کہ جی ہمیں بیٹا ہی چاہیے یا ہمیں بیٹی ہی چاہیے تو اس ویڈیو کے تھرو i hope so ان کا concept بہت حد تک clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کے mind میں کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ comment section میں لکھ سکتے ہیں اس سے related i will answer you or make video on it اور اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں اور کوئی سن ہے جو آپ مجھ سے آپ online consultation کے ثروب پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے number mentioned ہے you can call and talk with me on any medical related issues thank you so much you